اسلام علیکم سپرونٹس آج ہم ایک بہت ہی اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے how to attempt یا solve the papers in exams پیپر میں آپ نے پیپر کو کس طرح سے attempt یا solve کرنا ہے اس کے لیے ہم آپ کو 15 short tips بتائیں گے تو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل دی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہماری جو آج کی فرسٹ ٹپ ہے وہاں سے فرسٹ ٹپ ہے ہمارے پاس جی کہ reach the examination center before the time آپ کا پیپر جس بھی سینٹر میں جس بھی سکول میں جس بھی کالج میں ہے آپ کوشش کریں کہ آپ سینٹر میں پندرہ آدھا گھنٹہ یا پندرہ منٹ پہلے پہلے پہنچے تاکہ آپ mentally relax ہوں second write your name role number before the reading of paper or before the paper is distributed یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں جب ہم mcqs solve کرتے ہیں 20 marks کے تو آپ کو ایک sheet دے دی جاتی ہے اور جو actual paper distribute کیا جاتا ہے جس کے اوپر mcqs لکھے ہوتے ہیں وہ بعد میں دیا جاتا ہے اور mark sheet جو ہے وہ پہلے دے دی جاتی ہے آپ کوشش کریں کہ سب سے پہلے آپ نے رو نمبر اور نام جو ہے احتیاط کے ساتھ لکھ لیں اس کے بعد read the paper at least twice آپ پیپر کو دو دفعہ کم از کم دو دفعہ جو ہے سارا go through کریں کہ a to z دیکھیں کہ اس پیپر میں کس طرح کے questions دیئے گئے ہیں نمبر 4 ہے mark the questions you know the best جب آپ نے اس کو at least twice اس کو دیکھ لیا دو مرتبہ دیکھ لیا تو جو question آپ کو آتے ہیں جن کے بارے میں آپ بہت زیادہ اچھا concept رکھتے ہیں ان کو آپ pencil کے ساتھ mark کر لیں نمبر 5 take a long breath and start the paper جب آپ clear ہو جائیں کہ یہ والے questions آپ کو آتے ہیں اور آپ ان کو بہ آسانی solve کر سکتے ہیں تو آپ ایک آرام سکون سے ایک چھوڑا سا ایک سانس آپ لیں اور اس کے بعد آپ اپنا paper start کر دیں یہ جو ہم کے long breath کا مطلب ہے کہ آپ اس طرح سے اپنے mentally آپ جو ہیں وہ relax ہونے چاہیے نمبر 6 avoid spelling and grammar mistakes some time ہم جلدی جلدی لکھنے میں spelling یا grammar mistake کر دیتے ہیں اور بعض وقت یہ خود ہمارے لیے بھی confusion ہو جاتی ہے جب ہم spelling ریکھ رہے ہوتے ہیں اور دوبارہ سے ہم دیکھتے ہیں spelling نہیں آ رہے ہوتے ہو تو ہمارا جو confidence ہوتا ہے وہ lose ہو جاتا ہے so spelling اور grammar mistakes سے avoid کریں نمبر 7 is starting lines should be powerful اگر آپ کے پاس chemistry physics bio یا اردو کسی کا بھی paper ہے تو آپ کوشش کریں کہ اگر lengthy question ہیں تو آپ جو شروع کی lines ہیں اس میں material سے زیادہ لکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یعنی کہ زیادہ سے زیادہ to the point لکھتے ہیں پہلی تین چار لائنیں تو اس سے آپ کو paper solve کرتے ہوئے confidence feel ہوتا ہے نمبر 8 write a composed answer composed answer means کہ to the point بات کریں میں نے example نیچے ایک question figure میں دی ہے کہ اگر ایک question آ جاتا ہے what is star تو آپ نے star کی اوپر جو to the point بات ہوتی ہے وہ کریں جیسے میں نے یہ example the ue star is an astronomical object comprising a luminous suffrite of plasma held together by its gravity so آگے بھی تین اس طرح sentences ہے لیکن to the point ہے so آپ to the point جو ہے وہ answer کرنے کی کوشش کریں نمبر 9 ہے write headings جتنی زیادہ آپ headings لکھتے ہیں examiner جب بھی مار کرتا ہے تو ہمیشہ چیک کرتا ہے کہ اس نے headings کیا دی ہوئی ہیں اور وہ headings کو مدے نظر رکھتے ہوئے بھی آپ کو marks دیتا ہے number 10 use markers highlighters or box to highlight the important points اگر تو جو بہت زیادہ آپ کے پاس دیکھیں آپ کے پاس یعنی کہ تین سے چار جو pen pencils ہیں وہ ہونے چاہیے مارکور ہونے چاہیے ہائلائٹر ہونے چاہیے سو آپ کیا کر سکتے ہیں ان سے آپ کو heading دیتے ہوئے جو ہے وہ ایک آسانی ہوگی اور paper کا جو آپ اس کو وضع ہے وہ بھی اچھی ہو جائے گی number 11 keep an eye on o'clock جب آپ paper solve کر رہے ہوں تو آپ کو یہ بھی زیادہ میں رکھنا ہے کہ اگر آپ کے پاس two hours ہیں یہ two and half hours ہیں تو آپ نے زین میں رکھنا ہے بار بار واج کو دیکھتے رہیں کہ ہر question پر میرا کتنا جو time ہے وہ surf ہو رہا ہے number 12 leave long and time taking question for the end اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو questions ہیں یہ lengthy ہیں یا time لیتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ یہ end والے time پہ جو آپ گھڑیز دیکھ رہے ہیں کہ اتنا time لگ رہا ہے questions پہ تو یہ جو long questions ہیں یا time taking question ہیں ان کو end پہ کرنے کی کوشش کریں number 13 discourage the cheaters to stay focused بعض وقت کچھ students cheating کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ اب آپ وہ بار بار آپ سے پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی جو concentration ہے paper کو solve کرتے ہوئے وہ divert ہو جاتی ہے سو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو cheaters ہیں ان کو avoid کرنا ہے تاکہ آپ focus رہے سکیں اپنے papers پر نمبر 14 do not attempt extra questions دیکھئے میں نے شروع میں کہا تھا کہ جب آپ paper کو twice at least twice دو دفعہ پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ آجاتا ہے کہ یہ فلا فلا question جو ہے مجھے صحیح طریقے سے concept clear ہے میرا تو آپ کوشش کریں کہ انہی questions کو focus کریں انہی questions کے اوپر جو آپ کو آتے ہیں زیادہ سے زیادہ to the point اور زیادہ سے زیادہ material اس questions میں لکھیں نہ کہ آپ ہر question کو آپ solve کرتے چلے جائیں اور وہ آپ کو ایسے بھی question ہو جو آپ کو نہیں بھی آتے تو یہ time taking activity ہو جاتی ہے paper میں last ہمارے پاس always read the paper before submission جب آپ پورا paper کر چکے تو آپ نے جلدی سے اس کو submit نہیں کروانا بلکہ پہلے question سے آخری question تک اس کو سارا go through کریں کہ کہیں سے کوئی mistake تو نہیں ہے تاکہ mistake ہو تو آپ اس کو دور کر سکیں اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوئی امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بسند آئی ہوگی آپ ہمارے comment کی صورت میں ہماری ویڈیوز کے بارے میں اپنی رائے دیجئے گا بہت شکریہ